ٹک ٹاک اس وقت دنیا کی تیسری مقبول ترین ایپ ہے اور اس کے سارفین کی تعداد دیڑھ عرب سے بڑھ چکی ہے یہ واحد ایپ ہے جس نے نوجوان نسل کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ یہ سارفین کی بڑے پیمانے پر معلومات حاصل کر کے خوفیہ اور غیر قانونی طور پر چین کو فرہام کر رہا ہے کیلی فورنیا کی فیڈرل کوٹ میں دائر کیے گئے ایک کیس میں یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاک اور اس کی چین کی مالک کمپنی بائیڈ ڈانس نے غیر واضح پرائیویسی پولیسی بھی بنا رکھی ہے اور وہ سارفین کی ڈراف کردہ ویڈیوز بھی ان کی مرضی کے بغیر حاصل کرتی ہے امریکی عدالت میں دائر کیے گئے اس مقدمے میں یہ خشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاک سارفین کی شناخت پروفائل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹریک بھی کر سکتی ہے اور اسی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ٹک ٹاک سارفین کو مخصوص اشتہارات دکھاتی ہے جبکہ ٹک ٹاک پہ ملنے والی اس تفریقی سارفین ایک بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں مقدمے میں الزام آئیت کیا گیا کہ جیسے ہی کوئی سارف ویڈیو شوٹ کرتا ہے تو نیکس بھٹن پر کلک کرتے ہی سارف کی مرضی کے بغیر وہ ویڈیو مختلف دومینز پر چلی جاتی ہے اور یہ عمل ویڈیو محفوظ کرنے یا پوز کرنے سے قبل ہی ہو چکا ہوتا ہے اگر ٹک ٹاک کی بات کی جائے تو یہ دوہزہ سترہ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کے دو ورجن ہیں یعنی ایک چائنیز اور دوسرا انگلیش چائنیز ورجن صرف چین میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بائٹ ڈانس نے ایک انٹرنیشنل ورجن بھی جاری کیا تھا جو لوگوں میں بہت مقبول ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور فیس بک پیچ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے آلی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے موسیقی